افضال طالب کی ریپورٹ آپ نے جانی خبروں کے سلسل کو آگے بڑھائیں گے الیکشن کمیشن نے پیچھ آئی انٹرپارٹی انتخابات کا فیصلہ بحفوظ کر لیا الیکشن کمیشن نے کہا جب ہم مطمئن ہوں گے تب ہی سرٹیفیکٹ جاری کر سکتے ہیں ریپورٹ کریں گے اسلامباد سے احمنا علی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر سدارت پانچ اکنی کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرپارٹی انتخابات کیس کی اہم سماعت کی جیمین پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر خان مکلا کے ہمراہ پیش ہوئے اکبر اس بابر سمیت دیگر درخواست گزار بھی پہنچے پی ٹی آئی وکیل علی زفر نے تمام درخواستوں کو خارج کرنے کی استعداہ کرتے ہوئے کہا کیا ان میں پارٹی پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ کیسے انتخابات کرانا چاہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق جو پارٹی کے میمبر نہیں وہ پارٹی کے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتے انتخابی نشان نہ دینے سے سیاسی جماعت کی ریجسٹریشن پر سوال ہے دورانے سما چیف الیکشن کمیشنر نے کہا اب تو جلسے بھی انٹرنیٹ پر ہو رہے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر علی گوہر نے کہا ہم واحد پارٹی ہیں جن کا سب کچھ انٹرنیٹ پر موجود ہے بائیس تاریخ لاس ڈیٹے نامنیشن پیپر فائل کرنے کے اگر ہمارے کینڈیڈیٹس اپنے نامنیشن فارم پر لکھتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی سے بلانگ کرتا ہوں اور تب تک آپ ہمارے سیٹیفیکٹ کا اجران نہیں کرتے تو ایک بہت بڑا رسک ہوگا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ پر ایس انڈیپنڈنٹ کینڈیڈیٹ کی طور پر آپ مانیں گے درخواست گزار کے وکیل عزیز الدین کاکخیل اور اکبر ایس بابر کے وکیل احمد حسن نے کہا پی ٹی آئی انٹرپارٹی انتخابات کل ادم قرار دے کر الیکشن کمیشن کی نگرانی میں دوبارہ کرائے جائیں الیکشن کمیشن نے تمام درخواست گزاروں سمیت پی ٹی آئی کے دلائل سننے کے بعد انٹرپارٹی انتخابات کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا جبکہ پی ٹی آئی کو انٹرپارٹی الیکشن معاملے پر الگ سے جاری شوک آز نوٹس کی سمات منگل تک ملتوی کر دی آمنہ علی ایکسپریس نیوز اسلاموال